ٹیکس رٹن کو فائل کرنے سے پہلے کون سی پانچ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اور اگر ان میں کوئی ڈیفرنس ہو تو کس طریقے سے ریکنسائل کرنا ہے اور کون سا ڈیٹا رپورٹ کرنا ہے ویلت کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے اور آئر ایس کے اندر کیسے رپورٹ کرنا ہے آج کس ٹوپک اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے تھوڑا لینٹھی لیکچر ہوگا میری سجیشن ہی ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ جو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ گا وہ بلڈ ہو سکے واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر یہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کیا دیکھیں گے جو آپ کو سیلی سپ ریسیب ہوئی ہے بیسیکلی ہم یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں جو پرائیویٹ ایمپلوئیز ہیں یا گورنمنٹ کے ایمپلوئیز ہیں تو انہوں نے جب رٹن فائل کرنی ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے تو سب سے پہلا پوئنٹ ہے سیلی سلیپ جب آپ سیلی سلیپ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس طریقے سے ڈیڈیل بنا لی نہیں ہے منتھوائز کے گروس سیلی اتنی تھی انکم ٹیکس یہ ڈیڈکٹ ہوا اور نیٹ سیلی یہ ہے جیسے گروس سیلی 1080 ہے 12000 انکم ٹیکس ہے اور نیٹ سیلی بنتی ہے 1068 اس طریقے سے سیلی کو ڈرا کر لیں پورے مہینے کو پورے سال کو یہ کیوں کرنا ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جب یہ پوئنٹ آپ کر لیں تو پھر آپ نے آنا ریڈکشن سیٹیفکیٹ کے اوپر گورنمنٹ ایمپلوئیز کو ریڈکشن سیٹیفکیٹ نہیں ملتا لیکن جو پرائیویٹ ایمپلوئیز ہیں موسٹلی ان کو ریڈکشن سیٹیفکیٹ ملتا ہے اس طریقے کا ریڈکشن سیٹیفکیٹ ہوتا ہے جو رول کے مطابق سیٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹیکس تھا اتنی ماؤنٹ تھی اور ہم نے یہاں پہ جمع کروایا ہے تو یہ ٹویل تھاؤزن ٹیکس یہاں پہ آ رہا ہے اور سیم سیلی وہاں پہ آ رہی ہے دونوں جو ڈاکومنٹ آپ نے میچ کرنے ہیں کہ کیا سیلی سلیپ اور ڈڈکشن سیٹیفکیٹ پہ ڈیٹا میچ ہے اگر کوئی ڈیفرنس ہو تو آپ ان سے جن سے آپ نے سیٹیفکیٹ دیا ان کو کوشن کریں کہ کیوں ڈیفرنس آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ جو ڈیٹا ٹیکس کو رپورٹ ہوا ہے اور جو ہمیں ریسیب ہو رہا ہے ایڈ بیفور فائلنگ ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈیٹا ایکوریٹ ہے یہ کچھ پری کنڈیشنز ہیں جو ہم نے میچ کرنی ہے جو ہم نے فائل کرنے سے پہلے اس کو انشور کرنا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں اوکے ہیں جب آپ یہ سارا کام کر لیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے ہم آئیں گے ڈیش بورٹ کے اوپر ڈیش بورٹ کیا چیز ہے ایڈ بی آر کے پاس کچھ آن لائن انفرمیشن آویلیبل ہوتی ہے یہاں پہ آپ آئیں گے ڈیش بورٹ پہ آ کے جب آپ لاغن کر لیں تو لاغن کرنے کے بعد یہ ایڈ بی آر معلومات کا ایک پورٹر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں تو ویڈھولنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دیں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے کے بعد ایک فائل آپ کے سامنے ایکسل کی فائل آ جائے گی اس کو آپ اوکے کریں اوپن کریں اور یہاں پہ آپ نے فلٹر لگانا یہ ساری چیزیں ہم کیوں چیک کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس جو انفرمیشن ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ میچ ہو اس کے بعد اب اس میں چونکہ ٹیکس ڈیفرنٹ طرح کا آ رہا ہے اگر آپ کی صرف سیلی کا ٹیکس ہے تو سیلی کیا آئے گا اگر آپ نے ون فورٹی نائن سیلیک کرنا ہے جو کہ سیلی کا سیکشن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو گروس سیلی وہ کہہ رہے ہیں نو تریپن دو سو ستانوے اور جو ٹیکس کی ماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے تیرہ دار سات سو چیہ سٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ماؤنٹ کم آ رہی ہے لیکن سیلی سلی پہ ماؤنٹ زیادہ ہے کوائٹ پوسیبل کہ ای بی آر کا جو ڈیٹا ہے وہ اپڈیٹ نہ ہو ہم نے اگر یہ ڈیٹا سیلی کے ساتھ میچ کر لیا ہے تو ہم نے اس ڈیٹے پہ ریلائے کرنا ہے یہ زیادہ آثینٹک ڈیٹا ہے جو کہ ہمیں سیلی سلپ پہ آویلیبل ہے اور ہم نے ایک ایک سیلی سے میچ کی ہے اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں ڈیٹا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی کو ہی ایک دوبارہ ایم می ای ایس کا انفرومیشن کا پورٹل ہے ای بی آر کے اوپر ہی آویلیبل ہے وہ بھی ای بی آر کی اپنا ہی ایک پورٹل ہے وہاں پہ آپ یہاں لاغن کریں تو ایم می ای ایس پہ آئیں یہاں پہ کلک کریں انفرومیشن سینٹر پہ کلک کریں اس کے بعد آپ نے پیمر ڈیٹیل پہ کلک کرنی ہے اور سرچ پہ پریس کر دیں اور یہ ایکسل کی فائل کے اوپر کلک کریں تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے اس طریقے سے جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جب آپ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو اماؤنٹ ہے اس فگر میں آنا ہے اس ساری اماؤنٹ کو سلیک کریں اور سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو کنورٹ ٹو نمبر کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو کنورٹ کر لیں یہاں پہ اوپر فلٹر لگائیں آپ میانویل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایکسل کی سکل اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ میانویل بھی کر سکتے ہیں پرپس صرف یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹے کو چیک کرنا ہے اب یہاں پہ جو ماؤنٹ آرہی ہے وہ نو تریپن آرہی ہے ٹیکس جمع ہوا ہے تیرہ ہزار ٹیکس جمع ہوا ہے تیرہ ہزار سار سو چھے سر ڈالا کہ ہمارا جو ٹیکس بنتا ہے وہ بارہ ہزار پر بنتا ہے اس کے مطلب ہے یہ جو ڈیٹا ہے انہینڈ جو ڈیٹا ہے جس کے ڈاکومنٹ ہمارے پاس ویلیبل ہے وہ زیادہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے زیادہ اتھینٹک ڈیٹا ہے بجائے کے جو ای بی آر کے سسٹم ہے کیونکہ ای بی آر کے سسٹم میں کافی غلطی ہیں اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ اگر آپ نے فردر اس کو چیک کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے بینک سٹیٹمنٹ سے بھی میچ کر لیں گے کہ ہم نے جو نیٹ سیلی ریسیو کی ہے بینک میں کیا یہی ماؤنٹ ہے اس کے اندر اوویسلی ای او بی آئی یا اس طرح کی کوئی ڈیڈکشن ہوگی لیکن وہ اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا تو سیلی سلیپ کے اوپر سارا جو نیٹ سیلی آپ نے اس طریقے سے ڈراغ کر لینی ہے گنمنٹ ایمپلوئی ہیں یا پرائیوٹ ایمپلوئی ہیں جب آپ یہ ڈیٹا بنا لیں دیکھیں کچھ لوگ ڈریکٹ آئیرس پہ جا کر ریٹرنل فائلنگ کرتے ہیں تو میری ہمیشہ سے سیجیشن رہی ہے کہ آئیرس پہ ڈیٹا ڈریکٹ رپورٹ نہ کریں پہلے ڈیٹے کو ریکنسائل کریں میچ کریں کوئی غلطی ہے ایکسل پہ ڈراغ کریں چاہیے آپ کا ایکسل اچھا ہے یا نہیں اچھا آپ کوشش کر سکتے ہیں کوئی اس میں راکٹ سینس نہیں ہے جب ڈیٹا یہاں پہ اوکے ہوگا تو ہم آئیرس پہ جائیں گے جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں تو پھر آپ نے آنا ہے جو یہ اس فائل میں سارے سٹوڈنٹ کو بھی شیئر کرتا ہوں اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ فائل ہوگی یہاں پہ آپ نے گراوس سیلی لکھنی ہے بارہ ہزار پہ اس کا ٹیکس کلکولیٹ ہوگا اور بارہ ہزار پہ ہی ڈیڈکٹ ہوا ہوگا تو پیبل کتنا نکلائے گا زیرو اس کے بعد کیا کریں گے آپ ویلتھ میں جائیں گے ویلتھ ریکنسلیشن میں جائیں گے یہاں پہ آپ نے اوپننگ اور کلوزنگ ویلتھ لکھ لی جو کہ ویلتھ ہے ویلتھ سٹیٹمنٹ سے مطلب میرے پاس یہ اوپننگ ویلتھ تھی اس کے بعد دیورنگ دا پیریڈ میں نے میرے پاس جو فلیٹ میں نے پرچیز کیا ہوا تھا پچھلا وہ ویسے ہی آگیا میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ سیپرٹ ٹاپک ہے بارہ ہم زیوم کرتے ہیں کہ پچھلا ڈیٹا ویسے ہی ہے کوئی چیز سیل یا پرچیز نہیں ہوئی ہم سیلی کو پر ڈسکشن کر رہے ہیں اس کے بعد ویلتھ ریکنسلیشن میں آکے آپ نے اوپننگ اور کلوزنگ جو ویلتھ ہے وہ آپ کی اس فائل سے آئے گی مطلب یہ ہے کہ آپ کی اوپننگ ویلتھ کیا تھی پچھلے سال اور اس سال کلوزنگ کیا ہے تو کلوزنگ بھی اسی شیٹ سے آگی اوپننگ بیلنس آگیا اور یہ انفلو آگیا انفلو کون سے ہے سیلری کا انفلو ہے پھر آپ کے کچھ پرسنل ایکسپینسز ہیں پانچ لاک پچاس کے تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہاں پہ زیرو ہونی چاہیے اگر یہ زیرو ہوگی تو آپ کا انریکنسائل کوئی بیلنس نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ کی سیری انٹریاں درست ہیں اب آپ فائل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آئیں گے ویلتھ کے اوپر ویلتھ میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال آپ کا 2185 ویلتھ تھی اس بار 2715 ہے جو کہ تقریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو تقریبا پانچ لاک پچاسی ہزار پی سے جو ویلتھ ہے بڑی ہے پانچ لاک تیس ہزار سے وہ فگر یہاں پہ آ رہی ہے تو پانچ لاک تیس ہزار میں جو چینجنگی وہ کہاں پہ آئی ہے کیش کے بیلنس میں آئی ہے اب آپ یہ سارا کام جب کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آئی ریس پہ آنا ہے اور آئی ریس پہ آ کے آپ نے اسی طریقے سے جو فارم ہے یہاں پہ میں نے آرڈی سلیک کیا ہوئے اس فارم کو میں پہلے ڈلیر کرتا ہوں تو آپ نے جو ٹیکس نارمل لٹن ہے اسی کو سلیک کر لیں ٹور ٹونٹی ٹونٹی تھری کو سلیک کریں اور اس کے بعد کنٹینو پہ پریس کریں یہ کرنے کے بعد آپ نے سیلری کی یہ جو فگر ہے یہاں پہ آ کے آپ نے جو سیلری کی اماؤنٹ آپ نے اس شیٹ پہ بنائی ہوئی ہے کمپوٹیشن میں یہ چونکہ وہیں سے ماؤنٹ آئی ہے یہ فگر لکھ دیں اور اس کے بعد کلکولیٹ پہ پریس کریں جیسے یہ آپ پریس کریں گے تو آپ نے کمپوٹیشن کے ٹیب میں آنا ہے اور یہ آپ کو کہے گا بارہ ہزار پیہ ٹیکس ہے اب آپ جائیں گے ایجسٹیبل کے ٹیب میں اور ون فورٹی نائن کا یہ سیکشن آپ کے سامنے آ رہا ہوگا یہاں پہ جو انفرمیشن کچھ وہ پہلے اٹھاتا ہے اس کو ڈلیر کر دیں اور بارہ ہزار پیہ جو ٹیکس ہے آپ یہاں پہ منشن کر دیں اور کلکولیٹ پریس کر دیں یہاں پہ آپ ویلیو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ بارہ ہزار پیہ لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ویلیو لکھ دیں کہ تو صحیح ہے ادروائز مسئلہ نہیں ہے اب آئیں گے آپ ویلت کی اوپر تو پرسنل ایکسپنس میں آئیں اگر تو آپ کو ڈیٹیل ایکسپنس کی یاد ہے ہیڈروائز تو اکے ہے ادروائز آپ ٹوٹل لکھیں اور لکھنے کے بعد یہاں پہ کلکولیٹ پہ پریس کریں اور اس کے بعد جائیں گے پرسنل ایکسپنس میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو پچھلے سال ویلت کتنی تھی ٹو ون ایٹ فائف اور یہ ہماری شیٹ میں بھی یہی فگر آ رہی ہے اب ہماری کچھ چینجنگز ہوئی ہے فلیٹ ہمارے پاس ہے لیکن جو کیشنینڈ کے بیلنس ہے وہ چینج ہوئا ہے تو آپ کیا کریں گے اس بیلنس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اس کے بعد کلکولیٹ پہ پریس کیجئے دوبارہ آپ آئیں گے ریکنسلیشن آف ایسٹ کے اندر تو یہاں پہ آپ نے آ کے انفلو کے اندر نارمل انکم لکھنی ہے یہ کون سا انکم لکھنی ہے جو آپ نے جو اپنی کمپوٹیشن کے اندر انفلو پہ لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ والی فگر اس کو آپ کپی کیجئے اور اس کے بعد کلکولیٹ پہ پریس کریں جیسے آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ماؤنٹ ہے زیرو ہوگی کیوں زیرو ہوئی کیونکہ آپ نے ایکسل کے اندر آرڈی اس کی ریکنسلیشن کر لی ہے بنا لی ہے اب اسی کو آپ نے کپی پیس کی ہے اگر آپ اس شیر کے مطابق ڈیٹا بنائیں گے ایکسل پہ ڈیٹا بنا کے رپورٹ کریں گے تو کبھی بھی گلتی نہیں ہوگی میں دوبارہ اس کی کنکلیشن ڈراغ کروں تو وہ یہی ہے کہ آپ نے ریٹن فائل کرنے سے پہلے یہ پانچ کی پوائنٹ یاد رکھنے ہیں سیلی سلیپ کو ڈراغ کر لیں منتھوائز ڈیڈکشن سیٹیفکیٹ کے ساتھ میچ کر لیں اگر آپ پرائیویٹ ایمپلوئی ہیں گورنمنٹ ایمپلوئی کو نہیں ملتا اس کے بعد ڈیشور بورڈ میں جا کے دیکھیں کہ کتنا ٹیکس جمع ہوا ہے گورنمنٹ ایمپلوئی کا نہیں آئے گا پرائیویٹ ایمپلوئی کا آئے گا اس کے بعد ایم ای ای ایس میں جائیں تو گورنمنٹ ایمپلوئی کا نہیں آئے گا پرائیویٹ ایمپلوئی کا آئے گا کیونکہ گورنمنٹ ایمپلوئی سارا کٹھا ٹیکس جمع کراتے ہیں وہ ایک انڈیویجول نام پہ جمع نہیں کرواتے سیمی گورنمنٹ والے کچھ لوگ کرواتے ہیں باقی جو فیڈرل والے ہیں یا جو دوسرے ہیں وہ ساری اماؤنٹ کٹھی جمع کرواتے ہیں پھر آپ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ میت کیجئے یہ کرنے کے بعد آپ نے ایکسل کی فائل میں آنا ہے ڈیٹا رپورٹ کرنا ہے ریکنسائل کرنا ہے یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے جب یہ ساری چیزیں اوکے کر لیں اس کے بعد آپ نے آر ایس بھی جانا ہے اور ڈیٹے کو رپورٹ کر دینا ہے جب یہ آپ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو سیو کریں ویریفائی پین کریں اور رٹن کو سبمٹ کر لیں اس طریقے سے آپ نے ڈیٹے کو ریکنسائل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی گلتی نہیں ہوگی سارے اینگل سے پانچوں اینگل سے ڈیٹا میچ ہوگا جب ڈیٹا میچ ہوگا تو سبسیکنٹ ہمیں نوٹس آنے کے بھی چانسز کام ہوں گے اس سے ریلیونٹ کوئی کوئی کوشن ہو آپ منشن کیجئے اس کو پرم دسکشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے یہ کنٹینئو رہے تھینکیو وریمچ جزاک اللہ